اسلام علیکم دوستو تاریخ تھی سات اگست سال تھا دوہزار اکیس جگہ تھی موحالی کا سیکٹر سیونٹی وار اکالی دل کے نیتا اور لارنس بشنوی کے جگری یار وکی میدوکیڑا اپنی ایک پروپرٹی ڈیلر دوست سے ملنے آئے تھے تب ہی وہاں ایک سفید رنگ کی گاڑی آ کر رکھتی ہے گاڑی سے چار حملہور باہر نکلتے ہیں ان چاروں نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا چار میں سے دو حملہور وکی کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اس سے پہلے کی وکی اپنی گاڑی میں دوبارہ بیٹ پاتا حملہوروں نے چند سیکنڈ میں ہی وکی پر بیس راؤن گولیاں داگ دی گاڑی میں بیٹنے سے پہلے ہی وکی میدوکیڑا کی جان چلی گئی وکی لارنس بشنوی کا پکا یار تھا وکی کے اس مرڈر کے بعد لارنس گھائل شیر بن جاتا ہے کچھ دیر بعد ہی وہ فیس بک پر ایک پوسٹ لکھتا ہے اپنے بھائی وکی میدوکیڑا ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے اس بھائی کا ہمارے کرائیم سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اب زیادہ کچھ نہیں کہیں گے کر کے دکھائیں گے جو بھی بھائی کی موت کا ذمہ دار ہے وہ اپنی موت کی تیاری کر لے اس کا ریزلٹ تھوڑے دن میں مل جائے گا اس پوسٹ کی سب سے خطرناک لائن تھی کہ جو بھی وکی کے موت کا ذمہ دار ہے وہ اپنی موت کے لئے تیار ہو جائے بتانے کی ضرورت نہیں کہ لارنس بشنوی اور گولڈی برار وکی کے اس مرڈر کے لئے صدو موسے والا اور اس کے مینجر شگن پریت سنگھ کو ذمہ دار مانتے تھے لارنس نے کئی بار کہا ہے کہ صدو موسے والا نے وکی کے ہتھیاروں کی مدد کی انہیں پیسے دیئے ہتھیار دیئے لارنس نے اپنے ایک انٹرویو میں یہاں تک کہا کہ صدو موسے والا وکی میدوکیڑا کے مرڈر کی شیخیاں بغارتا تھا صدو موسے والا اپنے گانوں کے ذریعہ میں چڑھاتا تھا بس اتنا کافی تھا لارنس کو بھڑکانے کی لئے 7 اگس 2020 کو وکی کا مرڈر ہوا اور اسی دن سے لارنس بشنوی اور گولڈی برار صدو موسے والا کی مرڈر کی تیاری کرنے لگ گئے وکی کے مرڈر کے ٹائم لارنس بشنوی تیہاڑ میں تھا تیہاڑ میں رہ کر ہی اس نے کینیڈا میں بیٹھے اپنے پارٹنر گولڈی برار کے ساتھ مل کر موسے والا کی مرڈر کی پلاننگ کرنی شروع کر دی سب سے پہلے لارنس بشنوی کے پاس ایک e-sim کہنچایا گیا e-sim میں کوئی sim card نہیں لگتا اسے software کی طرح active کیا جاتا ہے پولیس investigation میں پتا چلا کہ اس کے بعد لارنس بشنوی اور گولڈی برار نے موسے والا کی مرڈر کے لیے 10 مہینے لگا کر ایک پورا racket تیار کیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ racket میں involved سبھی لوگوں کو مل کر کام کرنا تھا مگر ایک ٹیم کے لوگ دوسری ٹیم کے لوگوں کو جانتے تک نہیں تھے انہیں بس یہ پتا ہوتا تھا کہ اس جگہ اس آدمی کو ہتھیار دینا ہے اس آدمی کو گاڑی میں بٹھانا ہے مگر کون آدمی کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کیانیڈا میں بیٹھا گولڈی برار ہی operate کر رہا تھا کمی لوگ جانتے ہیں کہ یونتی اس مہین کو موسے والا کی مرڈر سے پہلے گولڈی برار اور لارنس بشنوی کے چھے آدمی پندرہ دن میں موسے والا کو مارنے کی آٹھ بار کوششیں کر چکے تھے مگر اس وقت موسے والا کو پنجاب پولیس کی طرف سے ہیوی سیکیورٹی ملی ہوئی تھی خود کو مل رہی دھمکیوں کے بعد موسے والا بلٹ پروف فورچونر گاڑی میں بھی چلتا تھا اس کاران سے ہر بار اس کے مرڈر کا پلان کیانسل کرنا پڑا تھا مگر 28 مہین کو گولڈی برار کو اچانک پتا لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی منجاب سرکار نے جن 424 لوگوں کی وی آئی بی سیکیورٹی کم کی ہے اس میں صدو موسے والا بھی ہے گولڈی برار کو پتا تھا کہ اس سے اچھا موقع اسے نہیں مل سکتا تھا خبر ملتے ہی اس نے اپنا پورا گینگ ایکٹیو کر دیا اس نے اپنے شوٹرز کو یہاں تک کہا کہ اگر موسے والا ایک اے فورٹی سیون سے نہ مرے تو اس کی گاڑی کو ہینڈ گرینیٹ لگا کر اڑا دینا پھر آیا 29 مئی کا وہ دن اس دن کیا کیا ہوا کیسے کیسے ہوا اس کے ایک ایک لمحے کی آج ہم آپ کو وہ انفرمیشن دیں گے جو شاید ہی آپ نے آج سے پہلے کسی اور پلاٹفارم پر سنی ہو مگر اس سے پہلے کہ ہم 29 مئی کے اس دن پر آئیں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنی ہے کیونکہ ایک ایسا ٹاپک جس کے بارے میں آج کے ٹائم پر انٹرنیٹ پر سب سے اتلوگ سرچ کرتے ہیں جی ہاں کی ٹریڈنگ سے پیسے کیسے کمائیں پروفٹ بک کب کریں تو آپ کے سوال کا ایک سیمپل سا آنسر ہے پاکٹ بروکر کے اے آئی ٹریڈنگ فیچر جہاں اے آئی آپ کے لئے ٹریڈنگ کرتا ہے اور آپ کو پروفٹ بھی دیکھتا ہے اس کو سٹارٹ کرنے کا ایک دم سیمپل طریقہ ہے ڈسکرپشن یا پن کومنٹ میں جائیے لنک دیا ہے پاکٹ بروکر کا اس پہ جا کر ریجیسر کریے اور اگر آپ میرا پرو مو کوڈ رونک 100 یوز کرو گے تو آپ کو 100% بونس ملے گا آپ کے پہلے ڈیپوزٹ پر ملکہ جتنا ڈیپوزٹ کرو گے اس کا ڈبل ملے گا آپ کو یہاں پر بڑے سارے آپشن ملیں گے ڈیپوزٹ کرنے کے اور اپنا پروفٹ ویڈراؤ کرنے کے لئے بھی اس کے بعد آپ کو اس کے اے آئی ٹریڈنگ کا فیچر چیک کرنا ہے اور باقی کا آپ کا پروفٹ اے آئی کر کے دے گا اے آئی آٹومیٹک چارٹ کو اے آئیز کر کے ٹریڈنگ لیتا ہے اور آپ کو بس اے آئی کو ایکٹیو کرنا ہے باقی وہ آپ کے لئے ٹریڈ کر دے گا میں آپ کو کر کے دکھاتا یہ دیکھیں آپ نے اے آئی کو بھولا ٹریڈ کرنے کے لئے اور یہ ہو گیا پروفٹ اس لئے آپ بھی کس کا انتظار کر رہے ہیں اے آئی کو یوز کر کے اپنا پروفٹ سٹارٹ کرو لنک دیا ہے پین کومنٹ یہاں ڈسکرپشن میں ساتھ ہی میرا پروما کورٹ ضرور یوز کرنا آپ کو پہلے ڈیپوزٹ پر ملے گا 100% ایکسٹرا بونس ویڈیو میں آگے بڑھیں دوستو 28 مہی کو گولڈی بران کو جیسے ہی پتا چلا کہ صدو موسے والا کی سیکیورٹی ہٹا لی گئی ہے تو اس نے اپنا پورا گینگ ایکٹیو کر دیا 29 مہی کی سب سے پہلے چار ہتیارے ہریانہ کے کیرمارہ علاقے میں پہنچ گئے اس کے بعد کچھ اور ہتیارے ہریانہ کے اکلانہ منڈی سے مانسہ کے لئے نکل پڑے 11-30 کے آس پاس یہ سبھی لوگ مانسہ منڈی سے پہلے ایک ڈھابے پر پہنچ گئے گولڈی بران کے کہنے پر یہ سبھی لوگ چار بجے تک اس ڈھابے پر روکے رہے اور پھر شروع ہوا اسلی کھیل چار بجتے بجتے ہریانہ سائٹ کے شوٹر اس ڈھابے پر آ گئے اور ٹھیک 15 منٹ بعد پنجاب سائٹ کے دونوں شوٹرز منپریت مانو اور جگروپ روپا بھی اسی ڈھابے پر پہنچ گئے اور اس کے بعد یہ سبھی لوگ اپنے چیف گولڈی برار کے اگلے آرڈر کا ویٹ کرنے لگے تب ہی ساڑھے چار بجے گولڈی برار کا لے نکل گئے ان میں سے ایک بندہ کیشو اسی ڈھابے پر روک گیا پلان کے حساب سے مرڈر کے بعد سبھی کو اسی ڈھابے پر واپس ملنا تھا شوٹروں کی بولی رو کار مانسا چوک پر ہی روک گئے تب ہی گولڈی برار کا پھر فون آیا اس نے بتایا موسے والا گھر سے نکل گیا ہے بلیک کلر کی گاڑی میں ہے ساتھ میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے یہ سنتے ہی شوٹروں کی گاڑی وہاں ویٹ کرنے لگے تھوڑی دیر میں موسے والا کی تھار نے شوٹروں کی بولی رو کو کروس کیا اور پھر شوٹروں کی گاڑی موسے والا کے پیچھے لگ دے مانسا چوک پر کھڑی دوسری گاڑی نے بھی موسے والا کی تھار کو فالو کرنا شروع کیا تب ہی دو گاڑیوں میں شامل چھ شوٹروں نے اپنی گاڑی کو سیدھو موسے والا کی نے ڈیسپریٹ تھے کہ انہیں اتنی گولیاں مارنے کے بعد انہوں نے اس کی باڈی کو ہلا کر یہ بھی چک کیا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں اس طرح وکی میدو کھیڑا کی موت کے نو مہینے بعد لارنس بشنوی نے سیدھو موسے والا کا مرڈر کروا کر اپنا بدلہ لے لیا پولیس جانچ میں پتا چلا کہ یہ لوگ موسے والا کو مارنے کے لئے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے موسے والا کے مرڈر پر اس گینگ نے ایک کروڑ روپے خرچ کر دی مرڈر میں شامل ہر شوٹر کو بتایا جا رہا پانچ پانچ لاکھ روپے دیئے گئے ہتیاروں نے اپنے لیول پر ہتیار اکٹھا کیے ہی تھے گولڈی برار نے بھی ان کے لئے اکی 47 کا بندوبست کیا تھا اس نے اس کام کو انجام دلانے کے لئے دیش کی دس الگ الگ جیلوں میں بند کم سے کم 60 گینگسٹروں سے بات کر کے اپنی ایک ٹیم بنائی تھی اس میں ہر گینگسٹر اور اس کے گرگے کو اس کے حصے کا کام پہلے ہی بتا دیا گیا تھا مثلا موسے والا کی قتل کے لئے کسے ریکھی کرنی ہے کن کن لوگوں کو موسے والا پر حملہ کرنا ہے کن کن لوگوں کو مرڈر کے بعد شوٹروں کو بھگانے میں مدد کرنی ہے کن کو شوٹروں کے لئے اور ان کو چھپنے کے لئے ہوتلوں کا انتظام کرنا ہے کس کو گاڑی دینی ہے اور کسے قتل میں استعمال کیا گیا ہاتھیار لے کر اپنے ٹھکانے پر لوٹ جانا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گولڈی برار نے ہر کسی کے حصے کا کام پہلے ہی تیہ کر رکھا تھا اور جیسے ہی موسے والا کا مرڈر ہوا نو مہینے سے بدلے کی آگ میں تھڑھا پرہا لارنس بشن ہوئی پھر سے فیس بک پر آیا اور یہ پوسٹ لکھی میں اور گولڈی برار صدو موسے والا کی ہتھیا کی ذمہ داری لیتے ہیں لوگ چاہے جو بھی کہیں لیکن ہم نے اپنے بردر وکی کی ہتھیا کا بدلہ لے لیا ہے صدو موسے والا نے ان کی ہتھیا میں مدد کی تھی میں نے موسے والا کو جائپور سے بلایا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے جو بھی کیا صحیح نہیں ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور انہوں نے مجھے چنوٹی دی کہ میں بھی اپنا ہتھیا لوڈ رکھتا ہوں اس لئے ہم نے اب اپنے بردر کی ہتھیا کا بدلہ لے لیا ہے لیکن یہ ابھی صرف شروعات ہے جو بھی ہمارے بردر کی ہتھیا میں شامل تھے وہ چوکننے ہو جائیں صدو موسے والا مرڈر کے بعد اس پوری کانسپریسی میں شامل جگروپ روپا اور منپریت عرف مننو کا پولیس نے عمرت سر کے پاس انکاؤنٹر کر دیا تھا وہیں لارنس کا بےہر قریبی گینگسٹر سچین بشنوی موسے والا کے مرڈر سے پہلے 21 اپریلے 2022 تک بھارت میں تھا لیکن بعد میں اس نے تلکر راج ٹوٹے جا کے نام سے فرجی پاسپورٹ بنوایا اور بھارت سے فرار ہو گیا انویسٹیکیشن میں پتا چلا کہ اس کا پاسپورٹ ڈلی کے ریجنل پاسپورٹ دفتر سے ہی بنا تھا سچین بشنوی کا فرجی پاسپورٹ ڈلی کے سنگم ویہار علاقے کے ایک پتے پر بنایا گیا تھا اس نے موسے والا ہتیا کانڈ کا سارا پلان تیار کیا تھا مرڈر میں استعمال شوٹروں کے رہنے کھانے شلٹر پیسے گاڑیوں کا انتظام کیا تھا اور پھر فرجی پاسپورٹ کے ذریعہ بھارت کے راستے وہ دوبائی بھاگ گیا اس کے بعد وہ دوبائی سے ازربائیجان چلا گیا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ موسے والا کے مرڈر کے بعد لارنس بشنوی اور گولڈی برار کے نام سے فیس بک پر اس مرڈر کی پوری رسپونسیبیلٹی لی گئی لیکن تب سے آج تک لارنس بشنوی نے اس پر کئی بار اپنے بیان بدلے شروع میں اس کی طرح سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے وکی کی موت کا بدلہ لے لیا ہے یہ بات بھی نکل کر آئی تھی کہ 2018 میں کینیڈا میں بیٹھا گولڈی برار اور لارنس کے خاص گینگسٹرز کے منہ کرنے کے باوجود سدھو موسے والا نے لانڈرا روڈ پر ایک گاؤں میں چل رہے کبڑڈی کپ میں شو کرنے وہ چلے گئے تھے اس شو میں جانے کے لئے سدھو نے مومبئی کا ایک شو بھی کینسل کر دیا تھا اسی کے رنجش کو لے کر گولڈی برار سے ان کی کافی زیادہ آنبن بھی ہوئی تھی کیونکہ گولڈی برار کا گروپ نہیں چاہتا تھا کہ سدھو موسے والا یہاں پر آ کر کبڑڈی کپ میں حصہ لے اور شو کرے اس کے بعد ہی ان کی آپ سے رنجش بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اس لئے 29 مہی کو جب موسے والا کا مرڈر ہوا تو لارنس نے اسی رنجش کے چلتے بدلہ لینے کی بات کی تھی لیکن آگے چل کر اس نے کہا کہ موسے والا سے تو اس کی کوئی پرسنل دشمنی تھی ہی نہیں لیکن موسے والا کے گائے گیتوں سے ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے گانوں کے ذریعے اسے چنوٹی دے رہا ہے لارنس کو یہ بھی لگتا تھا کہ موسے والا اپنی گیتوں میں گینگسٹر دوویندر بھمیہ اور اس کے گینگ کی تاریف کرتا اس کے بعد مارچ 2023 میں جیل سے ایک ٹی بی چینل کو دی ایک انٹرویو میں بشنوی نے پھر سے کہا کہ اسے مرڈر کی پلاننگ کی جانکاری تو تھی مگر میں اس میں شامل نہیں تھا یہ ساری پلاننگ باہر گولڈی برار بھائی نے کی اور موسے والا نے میرے بڑے بھائی وکی میدو کھیڑا کا مرڈر بھی کروایا تھا اور یہ سٹیٹ سے اس کی ڈینگیں بھی ہانتا تھا ہمارے انٹی گینگ کو سپورٹ کرتا تھا جیل میں بھی ان سے باتیں کرتا تھا اور جیل میں بھی انہیں سپورٹ کرتا تھا کانگریس میں اس کی اچھی پکڑتی کومیڈین راجہ وڈنگ اور سی ہم چننی کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن تھے پولیس بھی ان کے اثر میں تھی اس کے بعد دسمبر دوزہ 23 میں کوٹ میں دی اپنے بیان میں لارنس نے پھر سے کہا کہ وہ موسے والا گاؤں کا رہنے والا بھی نہیں تھا موسے والا سے اس کی کوئی نیچی دشمنی بھی نہیں تھی ایسا کوئی فائل ریکارڈ میں بھی نہیں ہے کہ اس نے صدو موسے والا سے کسی فیروتی کی مانگ بھی کیو مرتک صدو موسے والا نے کبھی بھی اس کے خلاف پولیس کے پاس فیروتی مانگنے کو لے کر کوئی شکایت نہیں کی موسے والا کی مرڈر کو آج دو سال ہو گئے ہیں اس ماملے میں کئی لوگ پولیس کے گرفت میں بھی ہے کچھ کا انکاؤنٹر ہوا ہے کچھ اب بھی فرار ہے مگر صدو موسے والا کی مرڈر کے بعد جس طرح لارنس بشنوی کا نام سامنے آیا اس نے اس وقت پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا اتنے ہائی پروفائل شخص کے مرڈر نے اس وقت کئی سوال بھی کھڑے کیے تھے لوگ اس بات سے بھی حیران تھے کہ ایک گینگسٹر اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جیل کے اندر رہ کر اتنے بڑے آدمی کا نہ صرف مرڈر پلان کر لے بلکہ اس کی ہتھیا بھی کروا دے اگر یہ کوئی اکلوتا ماملہ ہوتا تب بھی باتیں آئی گئی ہو سکتی تھیں مگر جس طرح لارنس بشنوی کا گینگ اس کے جیل میں ہونے کے باوجود ایکٹیو ہے جس طرح اس کے لوگوں نے کرنی سینہ کے چیف کے گھر میں ان کا مرڈر کیا جس طرح لارنس بشنوی کے لوگوں نے اس سال سلمان خان جیسے سپرسٹار کے گھر پر فائرنگ کر دی اسے لگاتار دھمکیاں بھی مل رہی ہیں جس طرح اس نے مہاراشتھ کے ایک پولٹیکل فگر کو اتنے بڑے نام بابا صدقی کی ہتھیا گروا دی اس نے آج ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے کچھ لوگ اسے داؤت سے کمپیر کر رہے ہیں کچھ لوگ اسے ہیرو مانتے ہیں کانون کی نظر میں وہ گینگسٹر ہے اپرادی ہے مگر جس طرح اس نے کھلے آم چیلنج کر کے اپنے دشمنوں کو مارا ہے اس نے سب کا دھیان اپنی طرف ضرور کی جائے موسے والا کہ جانے کا درد ان کے فینس آج تک محسوس کر رہے ہیں مگر گینگسٹرز کا پنجابی میوزک انڈسٹری سے رشتہ یا دشمنی کافی پرانی ہے 2018 کی بات بتاتا ہوں پنجابی سنگر پرمیشورما پر بھی گولی چلی تھی تب وہ جیسے تیسے اس حملے میں بچ گئے تھے 1996 میں پنجابی سنگر دلشاد اختر پر بھی حملہ ہوا تھا 1988 میں سنگیتکار عمر سنگھ چمکیلا کی بھی حتیہ کر دی گئی تھی مگر صدو موسے والا کی موت نے حال فلحال جیسا اثر چھوڑا ویسی کوئی دوسری مثال نہیں ہے صدو موسے والا کے حتیاروں کے پاس اپنی کرتوت کی اپنی وجہ ہے لارنس کے چاہنے والے اسے اپنی نظر سے دیکھتے ہیں باقی آپ کی اس پورے معاملے پر کیا رہا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا کیونکہ آپ کا ہر ایک کومنٹ ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو میں دی گئے انفرمیشن اگر آپ کو کام کی لگی ہو تو اسے آگے بھی لوگوں سے ضرور شیئر کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا جاتے آتے ایک بار پھر سے پاکٹ بروکر کو چیک کرنا تھانکیو فور واشنگ چہہنڈ فنڈی ماترم جی جی آر جے بھائی میں کہوں گا جی فرسٹ آفال وہ انہوں نے جو ایڈی انڈ کا کہ کچھ چانے والے ہیں کچھ انہیں انہیں ویلن سمجھا ہوا ہے پورست جو ہے ان کے خلاف پر تو ہر کسی کا اپنا اپنی نی ہم صرف اپنا اپنی نی دے رہے ہیں میں پرسنل میں اپنا اپنی نی دے رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو ریالیٹی تھی میں نے لاش ویڈیو میں بات کی اسی چیز کے اوپر کہ بھائی اس کو مارنا تھا تو اس کو دھمکیاں دے رہے تھے اور ایمیل کر رہے تھے اور سارا کچھ اب وہ جو ان کا دوست مر رہا ہے وہ جو ویڈیو آئی ہے وہ سی سی ٹیو پوٹیج تھی وکی جو ہے اب اس کو مارا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ارزام لگایا سدھو موسے والے کے اوپر کہ اس نے کیا ہے تو بھائی اگر اس نے کیا ہے تو وہ بھی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ بھی جس طرح کا ہاؤس باؤ کا تھا وہ اس نے ڈریکٹ وے میں اگر وہ وہاں پہ جیل میں آ کے تمہیں بول سکتا ہے کہ میری بھی گانڈ لوڈڈ رہتی ہے تو مطلب اگر کیا ہوتا تو وہ بھائی کہتا اور وہ چلو اور کہیں نہ کہتا تمہارے موں پہ کہہ دیتا کہ ہاں میں نے کیا ہے ٹھیک ہے اب جو کرنا وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈرتا نہیں مطلب کہ تو جو اجزام آت لگا رہا ہے تو جو باتیں کر رہا ہے کہ میں نے کیا ہے میں نے کسی کے تو کروایا ہے کسی کو گن پروائیڈ کی ہے جو بھی ہوا ہے تو وہ میں نے نہیں کیا ٹھیک ہے سیاست میں وہ تھا بہت ساری فوٹوز بھی آپ نے دیکھی ہیں میں نے باشن بھی ایک دوست سن لیا تھا تھوڑا بہت کیونکہ فین تھا اس وقت میں گانے سنتا تھا گانے اس کے سٹارٹنگ سے ہی اس طرح کے تھے وہ پہلے سے ہی تھے اس کے پہلے ہی مطلب یہ سب ہونے کے پہلے بھی آپ سننے سٹارٹنگ میں اب بمبیہا بولے وہ ذکر ہوا ہے بمبیہا جو اس نے گانا کیا تھا تو وہ گینگسٹر گینگ ہے ایک بلکل وہ بشنوی کے حالت ہے جس کے ساتھ انہوں نے گانا کیا تو امرت مان میرے حال میں نامتا وہ بھی اچھا سنگر ہے اب اس کے ساتھ گانا کیا تو وہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا مطلب ایک سیاسی نوعیت پہ بندہ بھی ہے ایک سنگر بھی ہے مطلب اس سوالے سے اور بیچ میں نے کہا جی نام آیا اس وقت مجھے بھی پتا نہیں تھا بمبیہا گینگ ہے ابھی یہ مینچن ہوا ہے ابھی پتا چلا ہے مجھے مجھے لگا بمبیہا بولے بمبیہا جو ہے وہ کسی چیز کو مینچن کیا جا رہا ہے وہ کوئی انسٹرومنٹ ہوگا کوئی ایسی چیز ہوگی پرندے کو کوئل کو جیسے یہاں پہ ہوتی ہے بڑی سریلی سمجھی جاتی ہے تو مجھے لگا اس چیز کو مینچن کیا جا رہا ہے لیکن بیہا جو ہے گینگ ہے چمکیلے کا پوری مووی آگی میں نے پوری مووی دیکھتی ٹھیک ہے وہ بندہ بے قصور مارا گیا ٹھیک تھوڑی سی ایک دو بات کے انہیں کی طرف مطلب سیاسی نوعیت پہ بات تھی اور اس نے کہیں بات کرتی اور پورا گڑا گیا بیچ میں تو گینگ کا کام یہ نہیں ہے اگر گینگ وہ اتنے سٹروم یہ بھی آج یہ رونک سارتی میں ہم یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گینگ کو آپ اگر اہمیت دے دیں گے اس کو وہ جگہ دے دیں گے قانون والی سسٹم والی تو بھئی یہ تو ہلاک رکھ دے گا یہ تو مرضی سے کسی بھی والے سے کسی کو بھی دل کی اجناب اٹھا گولی مار گیا ٹھیک ہے کوئی قانون کوئی ملک مطلب ہے ہی نہیں ہے ان کے یہ اپنی اول کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر ان کے آت میں آپ لگام دے دیں گے بھائی آپ ضلیل ہوں گے آج کسی کا نمبر آیا کل آپ کائے گا تو یہ چیز جو ہے پھر آپ سر پہ آتا ہوں گے قانون کس کے سامنے آپ جائیں گے کہ قانون کے سامنے جائیں گے پھر سسٹم کو آپ پوچھیں گی کہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے انہوں نے روکہ نہیں ہے ان کو پہلے یہ نہیں کیا وہ آپسی دشمنی نبا آ رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ملک کا نظام تو خراب کر رہے ہیں ملک کا سکون تو دباہ کر رہے ہیں وہ جو پور سکونیت تھی وہ انڈیا میں حاصل کر پنجاب میں ختم ہوتی جا رہی ہے پہلے ڈرکس نے گھیر لیا پنجاب کو اس کے بعد اور مسئلے مسائل آئے کسانوں کو لے کرو اس ساری چیزیں جو ریالٹی ہے تو ہم تو ویڈیو کرتے رہے ہیں میں اس لیے اس چیز پر بات کر رہا ہوں تو تھرڈ جو ہے یہ گینگ وار اور یہ چیزیں جو ہیں ایک سنگر کا قتل کیسے ہو سکتا ہے سنگر جو ہے وہ اب جو گورے اس کے اوپر یاک کر رہے تھے ان کے انٹریوز آئے ہیں اس میں انہوں نے نام لیا ہے کہ یار حملہ ہوتا ہے اگر آپ کونٹروورسی میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وار طلاب کرتے ہیں تو وہ بندہ صرف سیاستی نویت پر سیاست میں بات کر رہا تھا اپوزیشن پارٹی کبھی یہ نہیں کرت تھی اور یہ بھی ایک آپشن ہے کہ ہو سکتا ہے جو اپوزیشن پارٹی کے خلاف وہ نکالا نکالا تھا جس میں اپنی پارٹی کے بندے اسے کرتیس کر رہے ہیں کہ تم ایک سنگر تھے گوئیے تھے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے یہاں پہ ایک ورڈ سوری بار دین لیکن ورڈ یوز کیا جاتا ہے جو سنگر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں مراسی تو وہ ایک اس نظریے سے ان کو کرتیس بھی کیا گیا اپنی پارٹی کے بندے کے جو ساتھ کھڑے تھے جب ان کی پارٹی ایک الیکشن میں کھڑے ہوئے تو وہ ہار گئے اور ان کی پارٹی نے ان کو کرتیس کیا دوسری پارٹی نے بھی ان کو لیٹ ڈاؤن کیا تو پھر انہوں نے اپنی پارٹی کے جو بندے تھے ان کے اوپر لکھا ہے وہ گانا وہ گانا بھی سیاسی نویت پر دا کہ جگرہ چاہیے ہوتا ہے مدان میں اتر گئے یہ ساری وہ باتیں تھی اب جو گینگسٹر والے گانے یہ مشنوہی باتیں میں نے سنی ہیں بہت ساری انٹرویوز جو ہیں وہ وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پہلا کہہ رہا ہاں نہیں میں اس میں پتا تھا مجھے وہ ہم نے مل کے کیا تو بکی کا بدلہ لینا تھا دوسری انٹرویو میں دوسرے جگہ پہ وہ کر رہا ہے پولس کے سامنے تو مطلب دو دلیلیں بیان جو ہے وہ نہ دو طرفہ وہ کر رہا ہے وہ بیچ میں تو مطلب وہ کنفیوز ہے اصل میں اصل بات کچھ اور ہے یہ گینگ وار ان کے درمیان ہوئی ہے وہ سکتا ہے کہ سیاستان نے جو ہے بیچ میں کردار ادا کیا ہو تو کیا ہوگا کیا ہوگا وہ آہ اب نام وہ سکتا ہے ان کی اپنی پارٹی ہو یا محلق پارٹی کا ہو اپنے پارٹی ہے اپنے پارٹی ہے اپنے پارٹی کے پارٹی ہے یا عام آدمی پارٹی کا بھی ذکر ہوئی کہ انہوں نے جو ہے واپس لی تھی اس کے پلان تو بڑا تگڑا کیا گیا ہے انہیں دیکھے لیں کہ ساٹھ آنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوئی ہے وہ کس نے انفرمیشن پروائیڈ کیا ساٹھ گینگ ہیں جن کا اپنی برار جو ہے وہ اس نے تو ساٹھ گینگسٹر کو ساتھ بلا کے کھانا جس کا پلان بتا رہے ہیں وہ بھی جیل میں ہی ساٹھ گینگسٹر ہیں ساٹھ گینگسٹر اور سب سے نوٹس کرنے والی باری بات کہ جیلوں سے کس طرح سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس طرح جنگسٹر کے جتنے بھی میں نے جتنے بھی آدمی ہائر کیے گئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں بلوہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں بس صرف اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں کس نے کہاں تا گاڑی چھوڑنی ہے کس نے کس بندے کو پک کرنے ہیں کس نے کس بندے تک صرف گن پنچانی ہے کس نے صرف ڈرائیو کرنے ہیں اس سارا ایک پلان صرف اپنی اپنے کام تک محدود تھے مطارف کسی ایک دوسرے سے بھی نہیں تھے کہ کون کیا ہے نہیں پتا تو نہیں تھا اس میں کوئی شاک نہیں کیونکہ جب یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں گینگسٹر جو اپوزیشن پارٹی تھی ان کے بندے تھے تو مطلب ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے مطلب بتا نہیں سکتے اصل گیم کیا تھی بیچ میں کہ جانتے نہیں ہیں تو بتائیں گے نہیں کہیں گے جی اننون نمبر اب میں جانتا ہوں تمہیں تم ساتھ بیٹھے ہوگے میں کہیں نہ کہیں تمہاری آواز سے کہ ماسک انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے لپیٹے ہوئے تھے تو بیٹھے بھی اس طرح ہوں گے جب اننون بندے کو سامنے دیکھو کہ پتا نہیں اس کی طبیعت کیسے اس کا نام کیا ہے کیا ہے اس کے بعد بھائی یہ چینج ہو جاتے ہیں تو وہ چیز ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ پلان ہو بھی جائے اور ہوا بھی نہیں بھائی ہو گیا یہ بندے نکل گئے صرف اوپر نام ہو گیا تو بھائی تو فیس بک پر ایک سیپٹ کر رہا ہے لارز بشنوئی کی بات کر رہا ہوں کہ تو کہہ رہا ہے کہ بدلہ لوں گا اور جلدی تیاری پکڑ لو پھر تو یہ بھی مینچن کر رہا ہے کہ اس میں صدو موسے والا کا ہاتھ اسے دھمکیاں بھی دیرے ہو میل بھی کر رہے ہو اس پہ چار پانچ حملے بھی پہلے کروائے ہیں پھر سیکیورٹی اس نے لے لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے باوجود موقع نہیں ملا لیکن ایٹ دی انڈ تمہیں انفرمیشن مل گی کہ وہ انہوں نے ہٹایا اور یہ جو ہٹائی گئی ہے سیکیورٹی یہ سارا کچھ کیا گیا ہے یہ بھی پری پلان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ چیز جو ہے انہیں پتا تھا کہ آٹھ اٹیک کر چکے ہیں ساتھ نہیں ہوا نہیں کامیاب ہو رہا یہ تو نہیں ہو رہا سیکیورٹی ہٹے گی بھائی تو ہوگا ٹھیک ہے اور وہ سیکیورٹی اٹانے والا ایک ٹراما بھی ہو سکتا ہے تو کیونکہ سیاسی بندہ اگر بیچ میں گھوسا ہوا ہے پولیٹیشن جو ہے تو وہ کروا سکتا ہے دو دن کے لیے کروانا ہے نا تو دو دن کے لیے موردن اناف ہوں گے تو مطلب گیٹ پہ بھی سیکیورٹی ایک قسم کیونکہ گینگسٹر کے بندے تھے ڈاوے پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے بیچ روڈ پہ بھی گاڑی لے کے کھڑے تھے مطلب وہ پورا رستہ ان کا علاقہ جو تھا ایک قسم کا cover کیا ہوا تھا اوپر سے وہ اس دنے جو ہے بلڈ پروف گاڑی بھی نہیں لے گیا بلڈ پروف گاڑی لے جاتے تو بجت ہو جاتی وہ اس کی فیورٹ تھی تھار تو اس کی فیورٹ تھی لیکن یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ نمکیاں مل رہی ہیں اس کو تھار نہیں لے گے جانے وہ اس نے گن رکھی ہوئی تھی جو اس کے پاس روالوڈ پہ میرے نام دین میں نہیں اس نے رکھا ہوا تھا اور وہ لوڈڈ ہوتا ہے اور وہ اس نے رکھا ہوا تھا اور وہ نکالنے کا موقع انہوں نے نہیں دیا اور اس نے کہا تھا کہ میں نکلتا ہوں تو پاس کے نکلتا ہوں مجھے یہ نہیں سوچتا کہ ہاں کو مار دے گا اور یہ اور وہ نمکیاں تو مجھے آتی ہی نہیں کہ میں نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے اور میرا کسی نے کیا بگاڑنا ہے تو بندہ تب ہی کہتا ہے بھائی جب اس نے کچھ کیا نہ ہو یا اس کا کچھ لینا دینا نہ ہو تو جب کچھ ہو تو آگے سے بندہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آنے دو پھر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور کیونکہ وہ اس نے بولا ہے نا بشنوئی نے بولا نہیں ہے کہ جب یہ بمیہا بولے یہ سارا کچھ اور بھی گانے گاتا ہے تو ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ ٹونٹ مار رہا ہے ہمیں جو ہے وہ تانے مار رہا ہے ہمارے جیل میں آ کے ہماری جو اپوزیشن گینگسٹر ہیں ان سے جو ہے وہ یہ ملکاتیں کرتا رہا ہے سدھو مسئلہ تو ہمیں یہی تھا کہ اس نے مار رہا ہے تو ہم نے جو ہے اپنے بھائی کا بدلہ لی ہے شک کی بنا پہ لی ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ اب مجھے لگتا ہے کہ مشنوئی کو بھی ریلائز ہوتی ہے کہ میں نے غلط بندے کو مار دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جگو گینگ نے ہی مارا ہو جس کے ساتھ اب بھی جو ہے وہ ان کا مدبیٹ جال رہا ہے تو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے پلان کس کو پتا ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو تو اس کو مروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ مر جائے تو چلو کام ہی ختم ہو جائے کیونکہ اس نے باہر نکل کے ہوتا ہے نا کہ میرا بزرس تم نے سمالا ہو گا اگر میری گینگ کو سمالا ہو گا باہر نکل کے اوڑ کروں گا وہ اسے لگتا ہے کہ یہ باہر آیا تو پھر اوڑ کرے گا پھر میرے کے اوپر قابو کرے گا یا گینگ نہیں دوبارہ جو ہے وہ بیلڈ اپ ہو جائے کہ اس کی پاؤں پر کھڑی ہو جائے کیونکہ یہ ختم ہوگا سربراہ ختم ہو جائے گینگ سے جو نیچے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ان کو پھر دوسری گینگ جو ہے وہ کور پھر کر لیتی ہے اور اپنے میں جو ہے وہ ہی ہو سکتا ہے نا کیا پتہ جو ہے وہ ان کے جو وکی بھائی ہیں ان کو جو ہے وہ کسی اور گینگ نے مارا ہو جو ان کے ساتھ ملی ہی ہو ہی ہو تو سردو پھر نزام لگا دیا گیا ہو اسے لیے کروا دیا ہو تو یہ بڑا یار یہ پچیدہ معاملہ ہے اس میں جو ہے وہ ہم کسی کپکش نہیں لے سکتے اور کیونکہ جب تک سردو موسیوالوں نے تو مانا ہی نہیں ہے کہ میں نے مارا ہے اور اگر وہ اس نے مانا ہوتا تو اس پہ بھی جو ہے وہ کیس چل پڑتا اور وہ بھی جیل میں ہوتا صرف ایک اے فورٹی سالن کا کیس چل رہا ہے تو اس لیے جو ہے وہ اجزام اور شک کی بنا پہ جو ہے وہ بشنوئی گینگ اور گولڈی برار نے جو ہے اور جگو نے جو ہے وہ اس کو مارا ہے اب جو وکی کو کسی نے مارا اگر واقعی حقیقت میں کسی اور نے مارا ہے تو پھر گلت بندے سے جو ہے پدرہ لے لیا گیا ہے تو پھر جو ہے وہ بشنوئی جو ہے وہ لارس بشنوئی اس کو پھر جو ہے اصل بند ہے نا اس کو بھی پڑھنا پڑے گا وہ اصل بند ہے وہ سکتا ہے گولڈی براری ہے یہی تو مسئلہ ہے نا ساری تو اس ہی نہیں آپ کہا کہ صدو موزے والا میرا تو نکل کیا کنڈا گانے کے بربانہ تھا اب اس کو بھی ٹکنے رہا تھا کیونکہ پچھلی جو ہم نے انٹرویو دیکھا اس میں دو بندے جیل میں مارے جگو کے تو جگو گینگ کے دو بندے مارے گئے تھے تو ان کی گینگ کی طرف سے لارس بشنوئی کی گینگ کی طرف سے تو ان کو مارنے آ رہے تھے ان کی گینگ کے بندوں کو تو میں وہی سوچ رہا ہوں ابھی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی گینگ نے یہ ہویا ہے صدو موزے والے کو ان کے وکی بھائی کو مروایا ہو اور الزام صدو پہ لگایا ہو پھر مل کے صدو کو مروا دیا ہو پھر ابھی پتہ چل گیا ہوگا تو اس وجہ سے جو ہے وہ مروانے کی یہ ساری گینگ وار پھر سے شروع ہوئی ہے اور یار موغول خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے لارس بشنوئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان جانے میں اس نے یہ سارا کچھ کیا ہو تو جو ہے وہ کسی کا ساتھ دیا ہو دوسری گینگ کا ساتھ دے کے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کروایا ہو لیکن ہوا غلط ہے ہوا غلط ہے اور لارس بشنوئی بھی جو ہے وہ اپنی باتوں سے اور شکل سے مجھے جو ہے وہ اتنا سمجھ لیں کہ وہ نہیں لگتا کہ بہت بڑا وہ اقسم کا سمجھ لیں کہ چلاک ٹائپ یا بدماش کچھ زیادہ بڑا ایسا مجھے نہیں لگتا اب اس کی باتوں سے اس کے جو ہے وہ شکل سے جو ہے وہ بس سمجھ لیں کہ شریف صحیح لگتا تھا لگتا ہے کہ وہ پہلے بہت شریف ہی تھا انسان پہلے بعد میں اس لائن میں آ گیا اور باقی جو ہے وہ رب جانتا ہے بھائی ہم کسی کا پکشن ہی لیتے کس نے کس کو مروایا اور باقی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا لیکن انڈیا کا مول خراب نہیں ہونا چاہیے مولو کا مول خراب نہیں ہونا چاہیے یہ سب کی وجہ سے کچھ لوگ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنی گینگ وار میں ایک دوسرے کو نمٹا رہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ اس گینگ کو سپورٹ کر رہے کوئی دوسری گینگ کو سپورٹ کر رہے کوئی تیسری گینگ کو سپورٹ کر رہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے باقی سے آر جی رونک بھائی نے باتیں ٹھیک ہی ہیں کہ پولس کی نظر میں وہ گینگسٹر ہیں لوگوں کی کچھ لوگوں کی نظر میں وہ ہیرو ہے اور باقی آپ کی اپنی رائے ہے بھائی ہم قطر کرتے ہیں آپ کی رائے کی اور ہماری جو رائے تھے وہ بھی ہم بتاتے رہتے ہیں اور مختلف ویڈیو میں انٹرویو بھی مشنوئی کا پڑا ہوئے تو وہ بھی اس پہ بھی ہم نے کومنٹ پاس کی ہیں وہ بھی دیکھ لیں اور کومنٹ سیکشن اس ویڈیو کا بھی اپنے آپ کے لئے ہمیشہ کی طرح تو یہاں پہ بھی اپنے ہی رائے دیں مد بولیے گا ان کی رویجنل ویڈیو کلک اور ہمارے دوسرے چینل کے لنک بھی دس سویپشن میں وجود ہوگی ویزٹ کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیے گا دوام بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ